بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بتاؤں گے کہ آپ لوگ خوشی سے جھوم اٹھیں گے کیونکہ ان آیات کو پڑھنے کا فضل بہت زیادہ ہے تو ویڈیو کو مکمل دیتے رہے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو جل سے جل ملتی رہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی حدیث مصنط احمد سے لی گئی حدیث ہے یہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کسی نے صبح کے وقت تین بار یہ کہا یعنی پھر سورہ حشر کی آخر کی مندجہ زیل تین آیات پڑی تو اللہ تعالیٰ اس پر ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اگر وہ اسی دن فوت ہو جاتا ہے تو شہید مرتا ہے اور جو کوئی ان الفاظ اور آیات کو شام کے وقت پڑے تو اس کو بھی یہی مرتبہ و مقام ملتا ہے آیت کونسی ہیں آیت ہے بائیس تئیس چوبیس میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں آپ یاد رکھیں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر بائیس سے لے کر چوبیس یعنی کہ بائیس تئیس چوبیس مکمل بڑھنی ہے شروعات اس کی اور اقتام جو ہو رہا ہے اس کا آخر ہے یہ آیتیں تین آپ نے بہت چھوٹی آیتیں ہیں دو سے دھائی لائنے کے آیتیں ہیں آپ نے اس کو پڑھنی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں گائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے نہائیت مقدس سراسر سلامتی امن دینے والا نہیبان سب پر غالب اپنا حکم بزر نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا پاک ہے اللہ اس شرق سے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تقلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا اس کے لئے بہترین نام ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اس کی تذبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے بے شک سبحان اللہ بہت اچھا ترجمہ تھا اور اس کی آیتیں بھی بہت آسان اور بہت اچھی ہیں کہ آپ اس کو جب ریگولر لیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے کیونکہ اسلامیک ویڈیو ہے اور وارس ایپ گروپ میں شیئر کرنا مدھولیے گا کیونکہ وارس ایپ سے آج کل بہت سارے لوگوں کا فرید چل رہے تو اگر آپ کی دو تین ایم بی جو کہ آپ کے لگ جائیں گے اور وارس ایپ میں مفت میں لوگوں کو جب معلومات من جائے گی تو اس کے لئے آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا تو میری طرح آپ بھی صدقہ جاریہ کے حدیثیں اور عبادات کو آگے پھلائیں تاکہ جو فہر کوئی اور غلط چیزیں چل رہے ہیں اس کو ہم جتنا ہو سکے اپنے حصے ڈال کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا قرآن الدین چینل کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ